جمین پر جنگ ہونے کی وجہ سے جمین پوری طرح تباہ ہو گئی تھی اس لیے کچھ لوگوں کو چاند پر بھیجا گیا تاکہ وہاں پر جا کر وہ لوگ باقی کے انسانوں کے لیے کولونیز بنا سکے اور جب یہ سارا کام ہو گیا جس کے بعد انسان جمین کو چھوڑ کر چاند پر جا کر رہنے لگے لیکن چاند پر رہنا اتنا آسان نہیں تھا کیونکہ وہاں پر میٹیو کا توفان آیا کرتا تھا تو اس لیے انہیں یہ سارے فیصلے بدلنے پڑے جس کے بعد انسان نے چاند پر مائننگ کرنا شروع کیا تاکہ وہ چاند پر جندگی گجارنے کی آسان حل دون سکے تو بہت سے لوگوں کو مائننگ کے لیے رکھا گیا جنہیں مائنس کہا گیا اور ساتھ ہی یہ سول بھی بنایا گیا کہ یہ مائنس اپنی فیملی کے ساتھ ہی چاند پر رہیں گے اب ہمیں مائنس کے بچے دکھائے جاتے ہیں جو کی اسی جگہ یعنی کی چاند پر پیدا ہوئے تھے وہ سبھی مل کر سپیس روور یعنی کی جو گاڑی چاند پر چل سکتی تھی اسے چرانے کی کوشش کر رہے تھے تبھی وہاں پر کوئی آتا ہے جس سے ڈر کر سبھی چھپ گئے تھے انہی میں ایک بچہ جس کا نام کیلب ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں ایک کیپسول تھا اس کے ڈیڈ بھی ایک مائنہ تھے جو کی کام کرنے کے دوران مارے گئے تھے کیلب کو تین دن بعد اومیگا پر بھیجنے کا فیصلہ کیا جاتا ہے جہاں پر اسے کسی دوسری فیملی کو گودھ دے دیا جائے گا جہاں پر زندگی ہر طرح سے خوشحال ہے لوگ بہت مزے سے زندگی گجارتے ہیں یہی پر ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ چاند پر سے اومیگا پر جانے کے لیے تقریباً پچھتر سال لگتے ہیں جس کے دوران سفر کرنے والا انسان رائوس لیپ ایک چیمبر میں رہتا ہے جس سے اس انسان کی عمر نہیں بڑھتی جب وہ چاند سے ہی اومیگا پر پہنچتا ہے تو وہ اتنے ہی سال کا ہوتا ہے کیلب اس بات کو جانتا تھا اسے اومیگا تک جانے میں پچھتر سال لگیں گے لیکن کیلب یہاں سے نہیں جانا چاہتا تھا وہ جانتا تھا کہ پھر وہ کبھی اپنے دوستوں سے نہیں مل پائے گا اسے ایک لیڈی بتاتی ہے کہ اگلے دن میٹیور کا توفان شروع ہونے والا ہے جس کے بعد تمہیں اومیگا کے لیے روانہ ہونا ہوگا کیلب کو اپنے ڈیٹ کی بہت یاد آ رہی تھی وہ یاد کرتا ہے کہ کیسے وہ بہت اچائی پر جا کر یہاں کے بیس میں اپنے ڈیٹ کے ساتھ جا کر بیٹھا کرتا تھا اسے یاد آتا ہے کہ اس کے ڈیٹ نے اسے بتایا تھا کہ چاند کی اس پار کوئی خطرناک چیز آ کر ٹکرائی جس سے وہاں پر ایک گردہ بن گیا تمہیں ایک بار اس جگہ پر جا کر جرور دیکھنا مگر چاند کے اس پار کسی بھی انسان کو جانا منا تھا اور جس کیپسول کو ہم نے کیلب کے ہاتھ میں دیکھا وہ ایک گارڈ نے اسے دیا تھا جو اسے اس کے ڈیٹ کی راکھ میں سے ملا تھا تب ہی جب کیلب بیٹھا یہ سب سوچ رہا تھا تو اس کے پاس اس کے تین دوست آتے ہیں جو اس کے جانے کی وجہ سے بہت دکھی تھے ان میں سے ایک دوست جس کا نام دلن ہوتا ہے وہ کیلب کے ڈیٹ کی آخری خواہش کو جانتا تھا جو گردے کے پاس جانے کی تھی دلن کہتا ہے کیوں نہ تمہارے جانے سے پہلے ہم اس گردے کو دیکھ کر آئے اس طرح تمہارے ڈیٹ کی آخری خواہش بھی پوری ہو جائے گی لیکن یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں تھا انہیں وہاں پر جانے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے یہ ان چیزوں کو اکرتھا کرتے ہیں اب انہیں یہاں سے باہر جانے کے لیے کوڈ کی ضرورت تھی ڈیلن بتاتا ہے کہ یہاں پر ایک لڑکی ہے جس کا نام ایڈیسن ہے ایڈیسن کچھ دن پہلے ہی جمین سے چاند پر شفٹ ہوئی تھی اس کا کوئی دوست بھی نہیں تھا وہ ایک سائنٹسٹ کی بیٹی تھی تو ڈیلن کہتا ہے کیا پتا اس کو کوڈ کے بارے میں پتا ہو جب وہ ایڈیسن سے بات کرنے جاتا ہے تو وہ اس سے کوئی بات نہیں کرتی اور وہاں سے چلی جاتی ہے یہ دیکھ کر ڈیلن اس کے پیچھے جاتا ہے اور اسے اب ساری بات کے بارے میں بتاتا ہے وہ کہتا ہے میں شروع سے ہی تم سے دوستی کرنا چاہتا تھا چاہے سب لوگ تمہیں عجیب سمجھتے ہو ایڈیسن سب سن کر کہتے ہے چھیک ہے میں تم لوگوں کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں پر تمہارے اس مشن میں میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گی ڈیلن اس کی بات سن کر اسے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے سب ہی بچے سپیس کے پاس پہنچ گئے ہیں اس سب ہی اسے چرا رہے تھے کیلب اس کے علام کے تار کو پہلے ہی کھیچ دیتا ہے تاکہ اس کا علام نہ بچ پائیں پھر وہ ایڈیسن کا بتایا ہوا کوڈ ڈالتا ہے جس سے کی دروازہ کھل گیا تھا یہ سب ہی اب جانے کے لیے تیار تھے روبرٹ کو چلانے کی جمعیداری ڈیلن پر تھی کیونکہ ان سب میں سے وہی ڈرائیونگ جانتا تھا یہ سب وہاں سے نکل جاتے ہیں انہوں نے پہلی بار چاند کی سطح کو دیکھا تھا سب ہی بہت خوش تھے مگر ان لوگوں کو توفان کی آنے سے پہلے ہی واپس آنا تھا کیونکہ جب میٹیور کی بارش ہوتی ہے تو بیس میں لوگ ڈاؤن کر دیا جاتا تھا سفر کے دوران سب ہی اپنے بارے میں بتانے لگتے ہیں کیلب بتاتا ہے کی میرے ڈیڈ نے مجھے بتایا تھا کی کیسے لوگوں کو چاند پر بھیجا گیا اور پھر ان سے مائننگ کروائی گئی مگر چاند پر رہ کر مائننگ کرنے کے کام کو کوئی بھی انسان لگاتار نہیں کر پاتا جیسا کی اگر وہ انسان کام کے دوران مر جائے تو اس کے بیٹے یا پھر اس کے فیملی کی کسی بھی انسان کو اس کام کو پورا کرنا ہوگا بس اس کے لیے شرط یہ ہوتی ہے کہ اس انسان کے بیٹے کی عمر 18 سال ہونی چاہیے اگر وہ اس سے کم عمر کا ہوگا تو ایسے ہی اسے کسی دوسری فیملی کو گود دے دیا جائے گا جو اومیگا پلینٹ پر رہتے ہوں گے جنہوں نے چاند پر بھیجا تھا وہ تو ہسی خوشی اپنی جندگی اومیگا پر جا کر گجارنے لگے ایڈیسن کہتی ہے تو کیا ہوا ایک مائننگ کرنے کا ہی تو کام دیا گیا تھا جو صرف 20 سال تک کرنا ہے ایڈیسن ایک سائنٹسٹ کی بیٹی تھی تو اسے اصل بات کے بارے میں نہیں پتا تھا یہاں پر ڈلن اسے ساری بات سمجھاتا ہے کہ اگر مائننگ کرتا ہوا انسان مر جائے تو اس کے بیٹے کو باقی کی سال پورے کرنے ہوتے ہیں یہ سن کر ایڈیسن تھوڑا حیران تھی اب آگے کا راستہ انہیں پیدل چل کر تیہ کرنا تھا سب ہی اپنے اپنے سپیس سوٹ پہن لیتے ہیں ایڈیسن کا سوٹ ان سب میں تھوڑا الگ تھا اور اچھا بھی ہے یہ باہر آتے ہیں جہاں پر گریویٹیشنل فوس نہ ہونے کی وجہ سے یہ سب ہی بہت اوچی چھلانگ لگا رہے تھے سب ہی یہاں پر کھیلنے لگتے ہیں ایڈیسن کی نظر جب جمین پر پڑتی ہے تو تھوڑا اداس ہو جاتی ہے اور جمین پر اپنے گجرے پلوں کو یاد کرنے لگی تھی جب ایڈیسن واپس آتی ہے تو دیکھتی ہے سب ہی ایک آکسیجن گیس کے کنٹینر کی مدد سے سپیس میں اوچائی تک جا رہے تھے انہوں نے خود کو روور کے ساتھ رسی سے باندھا ہوا تھا تاکہ یہ سپیس فلا میں دور تک نہ جا پائے یہ ایڈیسن یہ دیکھ کر کہتی ہے یہ خطرناک ہو سکتا ہے ایسا مت کرو مگر اس کی کوئی بات بھی نہیں سنتا جب یہ سب کچھ کے لب کا ایک چھوٹا دوست کرنے لگتا ہے تو یہ جھٹکا لگنے کی وجہ سے اس کی رسی ٹوٹ گئی تھی جیس وجہ سے وہ سپیس کلا میں دور چلا گیا تھا یہ سب دیکھ کر کے لب اور اس کے باقی کے دوست آکسیجن سیلنڈر لے کر اسے بچانے کی کوشش کرتے ہیں سب نے مشکل سے اپنے دوست کو بچا لیا تھا مگر ان سب میں ان کی بہت ساری آکسیجن ختم ہو گئی تھی ان کے پاس اتنی بھی آکسیجن نہیں بچی تھی کیے گردے تک پہنچ پاتے سب بری طرح سے فنس چکے تھے تب ہی کے لب کو یاد آتا ہے کہ اس کے ایک دوست نے بتایا تھا کہ ادھر ہی کہیں پر ایک آؤٹ پوسٹ ہے کیا پتہ انہیں ادھر جا کر آکسیجن مل جائے گی یہ بات سن کر کے لب کا دوست بولتا ہے کہ میں وہاں پر نہیں جاؤں گا کیونکہ میرے بھائی نے مجھے بتایا تھا کہ ادھر بھوت رہتی ہے یہ بات سن کر دلن اس کا مجاگ بنانے لگتا ہے اور اسی بات پر دونوں کی آپس میں لڑائی ہو گئی تھی یہ دیکھ کر کے لب زور سے چل لاتا ہے اور کہتا ہے کیا جتنا وقت ساتھ رہنے کے لیے بچا ہے تم ایسے ہی لڑکر اسے برباد کر دینا چاہتے ہو اس بات کو سن کر دونوں نے دوبارہ سے دوستی کر لی تھی اور یہ اس آؤٹ پوسٹ پر پہنچ جاتے ہیں جدر بہت اندھیرہ تھا ادھر انہیں انسانوں کی پرچھائیاں بھی نجر آتی ہے جسے دیکھ کر سب ہی در گئے تھے لائٹ جلانے پر انہیں پتا چلتا ہے کہ وہ کوئی انسان نہیں بلکہ پتلے تھے اور یہ کوئی آؤٹ پوسٹ نہیں بلکہ ایک ایسے گھر کا موڈل تھا کہ اگر انسان چاند پر رہتی تو ایسے گھروں میں رہا کرتے ہیں اور وہاں پر انہیں تھوڑا سا کھانا اور آکسیجن مل جاتی ہے رات بھی ہو گئی تھی اس لیے سب ہی ادھر ہی رات گجارنے کا فیصلہ کرتے ہیں ڈلن اپنے بارے میں ایڈیسن کو بتاتا ہے کہ میرے ڈیڈ مجھے اکیلا چھوڑ کر چلے گئے ایڈیسن بھی اپنے بارے میں بتانے لگتی ہے کہ میرے موم ڈیڈ کے طلاق ہو گئی تھی جس کے بعد میرے موم میرے بھائی کو لے کر اومیگا پلینیٹ پر چلی گئی میں بہت اکیلا محسوس کرتی ہوں سب لوگ سو گئے تھے مگر کیلب اور ایڈیسن ابھی بھی جاگ رہے تھے کیلب ایڈیسن سے باتیں کرنے لگتا ہے وہ کہتا ہے کہ میرے ڈیڈ کی موت کے بعد مجھے میرے دوست ڈلن نے سہارا دیا وہی میرا سب کچھ ہے میں اومیگا پر چلا جاؤں گا ڈلن بلکل اکیلا رہ جائے گا تو اسی لیے میرے جانے کے بعد ہمیشہ اس کے ساتھ رہنا مجھ سے وعدہ کرو ایڈیسن اس نے بھی کیلب سے وعدہ کر لیا تھا جب صبح ہوتی ہے تو یہ لوگ دوبارہ سے اپنا سفر شروع کرتے ہیں مگر اب ان کی روور کی بیٹری ختم ہو گئی تھی ان کے پاس آکسیجن کی بھی کمی تھی تو انہوں نے میٹیو کے توفان سے پہلے گردے تک پہنچنا تھا یہ سب پریشان ہو جاتے ہیں اس لیے ایڈیسن نے سیکیوریٹی الام کو بجا دیا تھا تاکہ میٹیو کی بارش ہونے سے پہلے گارڈ آ کر انہیں بچا لے یہ سب جلدی سے اس گردے تک پہنچ جاتے ہیں جو دکھنے میں بہت بڑا تھا یہ سیلیاں اتر کر ایک عجیب سی جگہ پر آ گئے تھے جہاں کی دیوار پر ایڈیسن کو ایک بٹن نظر آتا ہے جس کو جیسے ہی وہ دباتی ہے وہاں کی ساری جگہ ایسے بدل گئی تھی کہ جیسے ہی لوگ جمین پر ہوں یہ سب کچھ اصل نہیں تھا مگر پھر بھی انہیں سب پسند آتا ہے کیلب یہاں پر جب ایک پتھر ہٹا کر دیکھتا ہے تو اس کے نیچے اسے اپنے موم ڈیڈ کی راک اور ان کی تصویر ملتی ہے کیلب نے اس تصویر میں اپنی موم کو پہلی بار دیکھا تھا وہ بھی اس بات کو سمجھ جاتا ہے کہ اس کے ڈیڈ آخر کیوں چاہتے تھے کہ وہ یہاں پر آئے وہ بہت دکھی تھا دلن اسے کہتا ہے کہ اپنی جندگی کی اس حسین چانس کو کیوں گوا رہے ہو یہاں پر ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ مائننگ کے 20 سال پورا کرنے کے بعد اومیگا پر جائے گا اور وہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں تمہارے ڈیڈ نے بھی تو اسی لیے اپنی جان دے دی یہاں پر اسے یہ بات پتا چلتی ہے کہ اس کے ڈیڈ نے جانبوچ کر اپنی جان لی تھی تاکہ کی کیلب کو اومیگا پر بھیج دیا جائے وہ ایک اچھی جندگی گجار سکے جس کے بارے میں کیلب کے علاوہ سب جانتے تھے ڈلن کہتا ہے کہ اپنے ڈیڈ کے گفت کو لینے سے انکار مت کرو انہوں نے اپنی جندگی دے کر تمہیں یہ توفہ دیا ہے تب ہی ان کی باتوں کے دوران ایک دوست کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے یہ سب ہی اب جلدی سے اسے لے کر اپنی روور تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں مگر تب ہی میٹیور کا توفان شروع ہو گیا تھا سب ہی خود کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے ایڈیسن بھی خود کو بچاتے ہوئے ان سے الگ ہو جاتی ہے وہ جب کسی کو نجر نہیں آتی تو کیلب اور ڈیلن اسے بچانے جاتے ہیں ایڈیسن کے ہیلمیٹ میں درار آ گئی تھی اسی لیے وہ بے ہوش ہو جاتی ہے کیلب اور ڈیلن ایڈیسن کو بچا کر واپس لے آتے ہیں مگر اسی بیچ ڈیلن بھی گر جاتا ہے لیکن اسے کیلب نے بچا لیا تھا سب ہی روور کے اندر آ جاتے ہیں جس کی کھڑکیا بھی میٹیور کی توفان کی وجہ سے ٹوٹ گئی تھی ان کے پاس آکسیجن بھی کم تھی تو اسی لیے یہ جندہ اب نہیں رہ سکتے تھے سب ہی اسی روور میں بیٹھ کر اپنی موت کا انتجار کرنے لگتے ہیں سب سمجھ گئے تھے کہ اب وہ نہیں بچ پائیں گے مگر انہیں اس بات کی خوشی تھی کہ سب ہی ساتھ مریں گے جس کے بعد سب ہی بے ہوش ہو گئے تھے اس حادثے کے بعد ہمیں کہانی کچھ وقت آگے کے دکھائی جاتی ہے ہمیں کیلب دکھایا جاتا ہے جو اومیگا پر پہنچ چکا ہے مطلب اس حادثے کو پچھتر سال ہو چکے تھے کیلب کرایو سلیپ میں تھا مگر اب وہ جاگ جاتا ہے چاند پر سے اومیگا پر جانے کے لیے تقریباً پچھتر سال لگتے ہیں جس کے دوران سفر کرنے والا انسان سلیپ ایک چیمبر میں رہتا ہے جس سے اس انسان کی ام نہیں بڑھتی جو وہ چاند سے اومیگا پر پہنچتا ہے تو وہ اتنے ہی سال کا ہوتا ہے اسے اپنے دوستوں کے بارے میں جاننا تھا تب ہی ایک ناز آ کر اسے ایک آڈیو ڈیوائز دیتی ہے جس میں اس کے دوستوں کے میسیجز ریکوڈ تھی اسے پتا چلتا ہے کہ اس دن ان سبی کو بچا لیا گیا تھا اس کے دوست اپنی آدھی سے جیدہ جندگی گجار چکی ہے جیسے کی ایک دوست نے اپنی بیس بول ٹیم شروع کی اور دوسرا دوست ایڈمنیسٹریٹر بن گیا تو باقی وعدے کے مطابق ایڈیسن نے ڈلن سے شادی کر لی تھی اپنے دوستوں کی جندگی کے بارے میں جان کر ان کی بڑھتی عمر کی آواز کو سن کر بہت خوش ہوتا ہے مگر ابھی بھی اسے اس بات کا دکھ تھا کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی جندگی نہیں گجار سکا اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہی پر ختم ہو جاتی ہے اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو ایک لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا